بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو میں ہوں خضرباز اور آج کے اس ٹیٹوریل ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیس بک پر پرائیویسی کیسے لگاتے ہیں تو یہ دیکھئے ہماری فیس بک ہے یہ فیس بک کا ہوم پیج نکل چکا ہے اور یہ کمپیوٹر پر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کس طرح کرنا ہے موبائل پر بھی اسی طرح ہی ہوگا یہ دیکھیں یہاں سے ہم فیس بک کی سیٹنگز کھولتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے رائٹ سائیڈ پہ یہ آ جائے گا سیٹنگز اینڈ پرائیویسی اس کو کلک کریں سیٹنگز پہ آ جائیں یہ دیکھیں جی ہماری سیٹنگز ہے سب سے پہلے جنرل ہے یہ دیکھیں یہاں پہ نام ہے یہ آپ نیم تبدیل بھی کر سکتے ہیں لیکن ساٹھ دن میں ایک مرتبہ تبدیل ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کا یوزر نیم ہے پھر آپ کا کانٹیکٹ یہ ای میل اڈریس یا فون نمبر لکھا ہوگا اس کے بعد یہ میموریلائزیشن سٹیٹنگز ہے کہ آپ یہاں فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کا کیا ہوگا ایڈنٹیٹی کنفرمیشن یہ اگر آپ نے سیاسی پوسٹیں کرنی ہیں یا اس طرح کی قرقت کرنی ہے تو ایڈنٹیٹی کنفرم کرنی پڑے گی آپ کو اور وہ اپنے شناتی کارڈ کی پکس جو ہیں آپ کو اپلوڈ کرنی پڑے گی اس کے بعد دوسرا اپشن ہے سیکیورٹی اینڈ لاغ ان تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کہاں سے لاغ ان ہیں یہ دیکھیں جیسے میں موبائل سے پی سی سے آن لائن ہوں تو یہ دیکھیں ونڈوز پی سی فورٹا باس پاکستان اور دوسرا میں موبائل سے آن لائن ہوں تو یہ ہواوے آنر سیونے فیصلہ باد پاکستان یہ اس سے آ رہا ہے کیونکہ یہ موبائل کا سرور اٹھا رہا ہے فورٹا باس کا سرور نہیں اٹھا رہا یہ ساری جو ہے یہ پچھلی آن لائن ہسٹری یہ مکمل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ نظر آ سکتا ہے اور اگر یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ ساری آئی ڈیز سے آؤٹ ہو جائیں گے یہاں پر آپ پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں یہاں پر اپنی لاغن انفرمیشن کو آپ سیو کر سکتے ہیں یہ بڑی سہولت والی چیز ہے یہ میں نے آن کی ہوئی ہے یہ ٹو فیکٹر اتھنٹیکیشن ہے ٹو فیکٹر اتھنٹیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں سے بھی آپ کی فیس بک کو لاغن کیا جائے گا تو آپ کے موبائل پہ میسج آ جائے گا اور جب تک آپ وہ کوڈ انٹر نہیں کریں گے تو لاغن نہیں ہو سکیں گے یعنی فار اگزمپل کسی کو آپ کا یوزر نیم اور پاسورٹ بھی پتا چل جاتا ہے تو وہ لاغن نہیں ہو پائے گا کیونکہ ٹو فیکٹر اتھنٹیکیشن میں آپ کی جو ہے موبائل سے ویریفیکیشن ہوگی تو آپ لاغن ہوں گے ورنہ لاغن نہیں ہوں گے تو یہ ٹو فیکٹر اتھنٹیکیشن میں نے آن کی ہوئی ہے اس پر اگر آپ اس کو ٹرن آف کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے اپنا موبائل نمبر جو ہے یہ دیا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے مجھے آ جاتا ہے میسج آ جاتا ہے اب دیکھیں اس کے بعد یہ ٹو فیکٹر اتھنٹیکیشن کو میں نے یہ سیکیورٹی اینڈ لاغن پہ ہم آ جاتے ہیں ٹو فیکٹر اتھنٹیکیشن بڑی فائدہ مند چیز ہے اگر آپ کر لیں اور کافی جو ہے گیٹ الارٹس اباؤٹ انریکنائز لاغنز یعنی کہیں بھی آپ لاغن ہوں گے تو آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ جی لاغن ہو گئے ہیں تو آپ کے علاوہ اگر کوئی لاغن ہوا تو آپ پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں یا اپنے اکاؤنٹ کو سیو کر سکتے ہیں یہ دیکھئے تو یہ ریکاور ایکسٹرنل اکاؤنٹس اور یہ کافی کچھ جو ہے اس میں پڑا ہے اس کے بعد یور فیس بک انفرمیشن اس کے ذریعے آپ نے فیس بک پر جو پوسٹ لگائی ہیں جو تصاویر لگائی ہیں جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ان کو آپ جو ہے لے سکتے ہیں تو یہ ایکسس یور انفرمیشن اور ٹرانسفر ایک کافی آف یور انفرمیشن یعنی سارا آپ کا جتنی بھی آپ نے پوسٹیں لگائی ہیں ان کو آپ سیو کر سکتے ہیں تو یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ ایکٹیویٹی لگ اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا جو ہے دیکھا ہے اور آپ فیس بک ایکٹیویٹی یعنی آپ نے فیس بک کے علاوہ کیا 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 ہے اور منجنگ یور انفرمیشن اور یہ آخری جو ہے یہ ہے کہ اگر آپ اپنا اکاؤنٹ ڈی اکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں یا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اگر میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہ ڈی اکٹیویٹ یا ڈیلیٹ تو جو بھی میں کروں گا تو میرا اکاؤنٹ ہو جائے گا ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے ڈی اکٹیویٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد بڑی ہی ایک اہم چیز آتی ہے اور وہ ہے پرائیویسی پرائیویسی میں کیا کیا آ جاتا ہے پرائیویسی میں سب سے پہلے تو یہ اوپر چیکنگ وغیرہ آ جاتی ہے نیچے دیکھیں امپورٹنٹ چیزیں کون سی ہیں یہ والی who can see your future post آپ کی future post کون دیکھ سکتا ہے یہ public ہیں یا ان کو ایڈٹ کرنا چاہیں آپ ایڈٹ کریں گے تو یہاں آ جائے گا کہ کون دیکھ سکتا ہے یہ public ہیں آپ کی post یا friends دیکھ سکتے ہیں یا صرف آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں یا کچھ specific friends کو دکھانا چاہتے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے اس میں آ جائے گا ٹھیک ہو گیا جی تو میں اپنی post کو public رکھتا ہوں اس لیے یہ public ہی ہوتی ہے اور یہ review کرنا ہے آپ نے اپنی post کو یا کوئی آپ کو tag کرتا ہے تو اس کو آپ نے review کرنا ہے یا نہیں کرنا اب آگے دیکھیں یہ ایک option پڑا ہے how people can find and contact you who can send you friend request آپ کو friend request کون بھیج سکتا ہے تو یہاں ہے everyone یعنی مجھے ہر کوئی friend request بھیج سکتا ہے اس کو اگر آپ cancel کرنا چاہیں تو یہ یہ دیکھیں everyone اور friends are friends یعنی دوستوں کے دوست بھیج سکتے ہیں یا ہر کوئی بھیج سکتا ہے میں نے یہ on کیا ہوا ہے اور who can see your friend list آپ کے دوستوں کی list کون دیکھ سکتا ہے only me یہ صرف میں ہی دیکھ سکتا ہوں اگر آپ public کریں گے تو سب جو ہے آپ کے دوستوں کی list دیکھ سکتے ہیں دیکھیں public کر دیں friends accept specific friends وغیرہ وغیرہ یعنی آپ تو میں نے دوستوں کی list کو public نہیں کیا ہوا اس لیے یہ only me ہے اور who can look up using email address you provided آپ کے email address پر آپ کو کون سرچ کر سکتا ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں who can look up using the phone number you provided آپ کے phone number پر کون آپ کو ڈھون سکتا ہے اور search engine کے آپ بتا سکتے ہیں search engine کے ساتھ اب دیکھیں آگے کہ آپ کو message کون کر سکتا ہے اب آپ کہتے ہیں نا message بہت آتے ہیں ہمیں خاص طور پر خواتین کو اور لڑکیوں کو message پہ message آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ وہ settings آپ کر سکتے ہیں کہ people with your phone number جن لوگوں کے پاس آپ کا phone number ہے وہ آپ سے chat کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو بھی بند کرنا چاہیں تو یہ message request یعنی وہ message request کر سکتے ہیں یا don't receive request آپ نے message request ہی نہیں لینی آج نبی بندے سے اور friends of friends آپ سے chat کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ chat کا option message request کا option یا don't receive request یا request نہ ہی آپ کو ملے تو یہ آپ کر سکتے ہیں اور accounts you follow اور جن accounts کو آپ follow کرتے ہیں یا جن سے آپ already chat کر چکے ہیں وہ آپ سے chat کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بند کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ کے جو friends ہیں وہ آپ سے chat کر سکتے ہیں ان کو آپ آپ نہیں کر سکتے تو یہ پھر privacy پہ ہم آتے ہیں privacy کے option میں اگے آ جائیں یہ دیکھیں message آپ کو مل گئے آگے face recognition ہے یعنی آپ نے اپنی تصویر دے دی برد اور password تو آپ کا چیرہ جو ہے کیمرے میں scan ہو جائے گا اور آپ آن login ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہے profile and tagging یہ وہ لوگ جو تنگ ہیں کہ ہمیں ہر بندہ tag کر دیتا ہے ہم tag ہو جاتے ہیں tag پہ tag چڑھا ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ who can post on your profile آپ کی profile پر کون پوسٹ کر سکتا ہے کچھ لوگوں نے public کیا ہوتا ہے اس کو کہ public جو ہے ان کی profile پہ پوسٹ کر سکتی ہے اور کچھ نے اسے جو ہے friends پہ کیا ہوتا ہے یعنی friends جو ہے وہ آپ کی profile پہ پوسٹ کر سکتے ہیں تو میں نے only me کیا ہوا ہے یعنی میری profile پر کوئی اور پوسٹ نہیں کر سکتا میں خود ہی کر سکتا ہوں آگے دیکھیں who can see what others post on your profile یعنی اگر کوئی اکلتی سے آپ کی profile پہ پوسٹ کر بھی دے تو اسے دیکھ کون سکتا ہے only me کوئی اور دیکھ بھی نہیں سکتا اور allow others to share your post on their story یعنی آپ دوسروں کو allow کرتے ہیں کہ وہ آپ کی پوسٹ کو share کریں تو میں نے اس کو enable کیا ہوا ہے کہ دوسرے میری پوسٹ کو share کر سکتے ہیں اور hide comments containing words from your profile یعنی کیا آپ جو ہے وہ توڑنا چاہتے ہیں words کو جو ہے آپ close کرنا چاہتے ہیں یعنی کچھ words آپ specify کر دیں کہ اگر comments میں وہ word ہوں گے تو وہ comment appear نہیں ہوں گے اس کے بعد tagging tagging میں بات ہے کہ who can see post that you are tagged in on your profile یعنی اگر آپ کو profile پر tag کیا جائے تو کون دیکھ سکتا ہے everyone کیونکہ میں نے tag کے اوپر جو ہے وہ option لگایا ہوا ہے کہ بندہ جو ہے وہ میری permission کے بغیر مجھے tag نہیں کر سکتا اور when you are tagged in a post who do you want to add to their audience اس میں friends آ گئے اوروں کو بھی اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں only me custom تو میں نے friends کو کیا ہوا ہے اس کے بعد دیکھیں review یہ بہت اہم ہے اس review کو آپ on رکھیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر tag کی ہوئی post انہیں وہاں آپ کی profile پر appear نہیں ہوگی آپ کے profile پر صرف وہ post appear ہوگی جس کو آپ allow کریں گے تو یہ review کو آپ نے آن کیا جیسے ہی کسی نے آپ کو tag کیا آپ کو message آ جائے گا کہ آپ کو فلاں بندے نے tag کیا ہے تو کیا آپ وہ post جو ہے اپنی profile پر appear ہونا چاہتے ہیں appear کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کریں گے تو آپ کی profile پر وہ post آئے گی ورنہ نہیں آئے گی اور یہ دیکھیں review کرنا ہے آپ نے یہ اس میں موجود ہے تو آگے آپ کی public post آ گئیں کہ who can follow me کون آپ کو follow کر سکتا ہے تو یہ میں نے public کیا ہوا ہے کہ جس کا دل چاہے follow کر لے کیونکہ میرے 5000 friends پورے ہو چکے ہیں public post comment کون کر سکتا ہے آپ کی post پر comment یہاں پہ میں نے public on کیا ہوا ہے کہ public کر سکتی ہے میری post پر comment لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو off کر دوں اور اپنی post پر comment صرف دوستوں کے لئے ہی on رکھوں اب یہ دیکھیں کہ آپ کی post پر کون comment کر سکتا ہے public کر سکتی ہے friends of friends کر سکتے ہیں یا صرف friends کر سکتے ہیں تو میں نے فیلحال public کیا ہوا ہے public post notification public یعنی سب کے notification مجھے ملتے ہیں public profile info کون آپ کی جو ہے profile info کو دیکھ سکتا ہے profile picture another profile info یہ friends دیکھ سکتے ہیں اس کو میں edit کر دیتا ہوں کہ کون دیکھ سکتا ہے اس کو یہ public friend of friends صرف یہ صرف friends کے لئے ہی میں نے open کیا ہوا ہے اور باقی جو ہے یہ دیکھ لیں سارا اس میں آ گیا اور اس کے بعد جی blocking ہے blocking میں یہ ساری block list آ گئی ہے کہ آپ نے کس کس کو block کیا ہوا ہے تو یہ میری block list ہے جو کافی طویل block list ہے اور یہ ما شاء اللہ کئی لوگوں کو جو ہے میں نے block کیا ہوا ہے تو یہ language and region ہے کہ کون سی language آپ کو چاہیے تو یہ facebook language میری انگلیس چل رہی ہے اور اور یہ اردو کے لئے میں نے لکھا ہے کہ مجھے اس کی translation نہیں چاہیے ورنہ facebook automatically translate کر دیتی ہے تو اردو post کی translation نہیں چاہیے اور یہ جو ہے multi lingual post کو میں نے turn off کیا ہوا ہے multiple languages جو ہے اس کو میں آن کر دیتا ہوں کہ ایک سے زیادہ languages میں بھی post لکھی جا سکتی ہیں تو باقی آپ کی facebook ہے آپ نے ہی اس کو چلانا ہے جس طرح بھی چلانا ہے تو کوشش کریں کہ ایسی post جو ہے وہ شیئر کریں جو آپ کے لئے فائدہ مند ہو لوگوں کے لئے بھی فائدہ مند ہو اور کوئی ایسی post شیئر نہ کریں جو facebook community standard کے خلاف ہو کیونکہ اس سے آپ کا اکاؤنٹ بھی بند ہو سکتا ہے اور آپ کو وارننگ بھی مل سکتی ہے اور دیگر مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں تو مجھے facebook چلاتے ہوئے کوئی دس سال سے زیادہ time جو ہے ہو چکا ہے میں بھی دس سال سے بھی زیادہ عرصہ گلر چکا ہو کیونکہ جب facebook آئی تھی تو تب سے ہی میں نے اس پی آئی ڈی بنائی تھی اور وہ آئی ڈی چل رہی ہے یعنی میری first آئی ڈی جو facebook کی ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے اور جو میری first ای میل آئی ڈی ہے ہٹ میل کی وہ بھی ابھی چل رہی ہے تو اگر آپ کوئی بے تکی ایکٹیوٹی نہ کریں تو آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ بلاک نہیں ہوتی تو باقی اگر اس سلسلے میں کوئی آپ کا سوال ہے تو وہ آپ کمنٹس میں دیں میں انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دوں گا اب مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ